مہراشت میں ایک نئی سیاسی جماعت عوامی وکاس پارٹی تشکیل دی گئی ہے پارٹی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ دلیت اور مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے یہ نئی جماعت تشکیل دی گئی ہے سابق پر اس اعتدار شمشیر خان پتھان پارٹی کے صدر ہوں گے اور نائب صدر سماجی کارکن و صحافی ببن کام بے ہوں گے ممبئی کے مکھانند ہال میں منقضہ ایک تقریب میں نئی پارٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے پارٹی کے صدر شمشیر خان پتھان نے بتایا کہ ان کی جماعت کا مقصد اقتدار میں دلیت اور مسلمانوں کے شراکتداری کو یقینی بنانا ہے ہم یہ مومنٹ بنام عوامی وکاس پارٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں میں کاملے صاحب اور شمشیر خان پتھان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور اس پارٹی کی گوشنہ دیں تینکیو ببن کاملے صاحب اور شمشیر خان پتھان صاحب ہم لوگ پر جیسا بنتے بنے نائنسا بھی ہو رہی ہے دلیت بھائیوں پر نائنسا بھی ہو سی ہو رہی ہے اور ہم جو دو سماج جو ہے یہ دونوں سماج ہر پڑھ سے جڑے ہوئے کانگریس سے انسی پی سے شیوشنہ بی جے پی منس سے ہر ایک سے جڑے ہوئے لیکن کس نے بھی ہمارے لیے کچھ کیا نہیں وعدے وعدے کافی کر رہے ہیں وعدے کافی کرتے ہیں لیکن کرے کچھ بھی نہیں کیا اور دونوں بھی یہ سماج ہے وہ سماج پورا پیچھے چلے گیا آزادی ملے تب سے آج تک ہمارا یو جی کیا ہے لیکن ہم کو دونوں ہی سماج کو دہن میں نہیں لیا گیا تو ہم ابھی ووٹ ہم ہم کو ہی لیں گے اور چون کے آئیں گے ہم سب تک کابیش کریں گے اس کی واسطے اس لیے ہی ہم یہ عوامی پارٹی کے شروعات کی ہے علیگر یونیورسٹی اپنے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ تھالی میں سجا کر ایک پوری یونیورسٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے جس کے لیے بجٹ کی بھی آپ کو پروا کرنے کی ضرورت نہیں جس کے لیے لوگوں کو فرام کرنے کی بھی آپ کو تقریف کرنے کی ضرورت نہیں سب کچھ ہونے کے بعد جو بھی یہاں کی سرکار مسلمانوں کو ایک یونیورسٹی دینے سے قاسد ہے